الحمدللہ وکفا علی عباده اللزین استفا حصوصا علی عبدالہم وخاتم النبیین محمدن اللمین وعلی آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن قو انفسکم با اہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی میرے عزیزی سامیات آپ سبھی کا تہیدل سے خیر مقدم ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے نئی نسل کی دینی تعالیم و تربیت کی اہمیت سب سے پہلے موضوع میں آئے الفاظ کا معنی جان لیتے ہیں تاکہ مقصد زیادہ سمجھ میں آسکے آج کی موضوع میں ایک تعلیم لفظ آیا ہے جس کا روٹ ورڈ ہے علم این لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جاننا اور تعلیم کا معنی ہوتا ہے دھیرے دھیرے کوئی چیز جاننا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ لفظ تربیت آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سمپلی ٹریننگ اور لفظ دین آیا ہے دین جس معنی میں میرے موضوع میں موجود ہے وہ ہے نظام حیات وے آف لائف آج کا موضوع ہے نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ہماری نئی نسل جو ہے ہمارے بچے جو ہیں اس کی دینی تعلیم و تربیت کی کیا اہمیت ہے سب سے پہلے ملوز خاطر رہے کہ دینی تعلیم اور تربیت سے میری مراد کوئی اسپیسفک ٹائپ کی تعلیم نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم ہے وہ تربیت ہے جو دینی پرسپیکٹیو میں ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کو ہمارے لئے نعمت بنایا فرمانے باری تعالی ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ہمارے لئے نعمت ہے تو ظاہر بات ہے یہ وہ نعمت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سامانے کے لئے ضروری ہے ہمیں کہ ہم دینی محول میں خود بھی رہیں اور اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت بھی اس محول میں کریں اس کی کیا ضرورت ہے ایک بات تو یہ ہوئی کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی اہل ایمان اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا کہ آخرت میں اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ دین ہی بن سکتا ہے اس سے انکار نہیں ہے ہم میں سے کسی کو بھی تو یہ دین جس پر چل کر انسان کی آخرت سمر جائے گی یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان میں شامل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہی آج کا محول بہت خراب ہو تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دنیا سے لے کے آخرت تک بننے اور سمرنے میں یہ خراب محول بہت نقصاندے رول پلے کر رہا ہے جس کی وجہ سے اکثر والدین بہت بڑی بڑی ٹینشن میں ہیں ہے کی نہیں ہے جتنے بھی ماں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اس بات کی بہت زیادہ فکر ہے کی نہیں کہ ہمارے بچے اس محول میں جو موجودہ محول ہے اس محول میں رہ کر کیسے کامیاب ہوں گے انہیں کہیں اس کا انفیکشن نہ لگ جائے وہ برائیاں سماج میں جو پھیلی ہوئی ہیں اس سے وہ انفیکٹ نہ ہو جائیں اب ہمارے پاس سلیوشن کیا ہے جب ماحول خراب ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سلیوشن نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں سوارنے کے لیے دین کی طرف رجوع کریں